پروس یوکرین کی جنگ میں برٹن لگاتار یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اسے سپورٹ دینے میں جھٹا ہوا ہے لیکن اپنے گھر میں برٹن بھی ایک نئی مصیبت سے جوج رہا ہے اور اس مصیبت کو جن دیا ہے کورونا نے کورونا برٹن کی پرکشہ عجیب و غریب طریقے سے لے رہا ہے یہاں پہلے ٹرک ڈرائیورز کی کمی کا سنکٹ کھڑا ہوا تو اب یہاں چپلوں کا آکال پڑ گیا ہے جی ہاں چپلوں کا آکال پورا معاملہ سمجھنے کے ل ابھی زیادہ دن نئی ہوئے ہیں جب ٹرک ڈرائیورز کی کمی کے چلتے برٹن میں پیٹرول اور ڈیزل کی کمی ہو گئی تھی درسل کورونا کے چلتے یہاں ٹرک ڈرائیورز کی کمی کا سنکٹ پیدا ہو گیا اور اس سنکٹ کی وجہ سے سپلائی چین پر بھاویت ہوئی سپلائی چین پر بھاویت ہونے سے اب یہاں چپلوں کی کمی کا نیا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے ڈیلی سٹار کے مطابق برٹن میں ہوتلوں اور سپا نے اپنے گراہکوں سے گھر سے چپل لانے کی اپیل کی ہے ہوتلوں کہنا ہے کہ راشتری اس طر پر چپلوں کی کمی ہو گئی ہے اور اس وجہ سے ہم آپ کو فری میں چپلیں نہیں دے پائیں گے ریپورٹ کی مانے تو یہاں کیول ہوتلوں اور سپا میں ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی چپلوں کی کمی کی سمسیہ سے جوجنا پڑ رہا ہے سپلائی چین پر بھاویت ہونے سے صرف چپل ہی نہیں بلکہ انیا چیزوں کی کمی بھی ہو رہی ہے ہوتل میں چپل کے علاوہ شیمپو اور تولیا جیسے بیسک چیزوں کی کمی کی شکایتیں ہیں اور یہ کمی اس لیے بڑی ہے کیونکہ کورونا مہاماری کے دوران ٹرک ڈرائیوروں میں کمی آنے لگی ہے ہوتل اور بڑے بھیاپاری ایسی چیزوں کو بلک میں خریدتے تھے لیکن سپلائی چین میں دکھت آنے کی وجہ سے بلک آرڈر پروسس نہیں ہو پا رہے ہیں اور ان کے پاس سامان کی کمی ہو رہی ہے چپلوں اور شیمپو جیسے کئی بیسک چیزوں کی کمی سے ہوتلوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے دراصل جب سے لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے اور کوویٹ کے ماملوں میں کمی آئی ہے تب سے ہی لوگ باہر گھوڑنے کا پلان بنا رہے ہیں ایسے میں چپلوں کی کمی ہوتلوں کے لیے بڑا نقصان ثابت ہو سکتی ہے بھیورا رپورٹ زی میڈیا